السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات اول مقدمت المؤلف مصنوعی عدب روایتی عدب کی بات چل رہی ہے کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے اور ذوق کو خراب کیا ہے ورنہ عدب کے معنی ہے خوبصورت کلام وہ تو بتکلف تحریروں میں پایا جاتا ہے جو دینی بھی ہیں اخلاقی بھی ہیں اور دیگر تحریروں کی قسموں میں یہ عدب پایا جاتا ہے لیکن فرماتے ہیں وَيَطْغَا هَذَا الْأَدَبُ الصِّنَاعِيُّ تَقْلِيدِيُّ یہ مصنوعی روایتی عدب یطغا غالب آجاتا ہے پورے طور پر عَلَا كُلِّ مَا يُؤْسَرُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ہر اس عدب پر جو اس امت سے منقول ہے وَتَحْتَوِي عَلَيْهِ مَكْتَبَتُهَا الْغَنِيَّةُ وَتَحْتَوِي عَلَيْهِ مَكْتَبَتُهَا الْغَنِيَّةُ الزَّاخِرَةُ مِنْ عَدَبٍ طَبَعِيٍّ وَكَلَامٍ مُرْسَلٍ اور ہر اس عدب پر غالب آجاتا ہے جس پر اس امت کا مکتبہ مشتمل ہے جو مکتبہ بڑا مالدار اور لبریز ہے اس کے اندر جو عدب پائے جاتا ہے باعی اور جو روان کلام پائے جاتا ہے کلام مُرْسَلٍ روان کلام وَتَعْبِيرٍ بَلِيغٍ اور جو بلیغ تعبیرات پائی جاتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ روایتی عدب ان سب چیزوں پر چھا جاتا ہے جو اچھا کلام ہے اس امت سے منقول ہے اس کے عدبہ سے اور اس کے علامہ سے منقول ہے يُحَرِّكُ النَّفُوذ جو ایسی مثالیں ایسی تحریریں ہیں جو دل کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہے وَيُسِيرُ الْإِعْجَابِ اور جو انسان کے اندر فریفتگی کو برپا کر دیتی ہے یعنی اس سے متاثر ہو جاتا ہے انسان اثر پیدا کرتی ہے وَيُوَسِّعُ آفاقَ الْفِكْرِ اور جو عدب اور جو تعبیرات کے فکر اور ذہن کے آفاق وسی کرتی ہے وَيُغْرِي بِالتَّقْلِيد اور جو تقلید کرنے پر فریفتہ کر دیتی ہے تقلید کی طرف ترغیب دیتی ہے اغراب ہی ترغیب دینا وَيَبْعَسُوا فِي النَّفْسِ السِّقْتَةُ اور جو دل کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے ایسی تحریریں ہمارے مکتبے میں پائی جاتی ہیں لیکن یہ مصنوعی عدب ان پر غالب آ جاتا ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ سَدَرَ عَنْ رِجَالٍ اور جو روان عدب ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے إِلَّا أَنَّهُ مگر یہ کہ سَدَرَ عَنْ رِجَالٍ وہ ایسے لوگوں سے صادر ہوا ہے لَمْ يَنْقَطِعُوا إِلَى الْعَدَبِ وَالْإِنشَاءِ جو عدب و انشاء کی طرف یکسو نہیں ہوا ہے وَلَمْ يَتَّخِذُوهُ حِرْفَتًا وَمَقْسَبًا اور انہوں نے عدب کو پیشا اور کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے ان قطع الہ یکسو ہونا پورے طور پر متوجہ ہونا وَلَمْ يَشْتَهِرُوا بِالصِّنَاعَةِ الْعَدَبِيَّةِ اور وہ عدبی فن سے مشہور نہیں ہوئے ہیں تو ان سے جو چیزیں نکلی ہیں جو تحریریں ان کے اندر عدبیت ہے بلاغت ہے تاثیر ہے تحریق کی صلاحیت ہے اور اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ عدب میں شمار نہیں ہوتی ہیں یہ مصنوعی عدب ان پر غالب آ جاتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لِهَاظًا نِتَاجِ الْعَدَبِيِّ الْجَمِيلِ الرَّائِعِ عُنْوَانٌ عَدَبِيٌ ان کا یہی جرم ہے اس عدبی خوبصورت دلکش عمل اور پروڈکٹ کا کوئی عدبی عنوان نہیں پایا جاتا ہے ان نتاج پروڈکٹ عمل کوئی بھی جو آپ تخلیق اردو میں آج کل اس کو اردو عدب میں تخلیق کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي سِيَاقٍ عَدَبِيٍ اور یہ عدبی تحریر کسی عدبی سیاق میں نہیں ملتی ہے وَإِنَّمَا جَاءَ فِي بَحْثٍ دِينِيٍ وہ کسی دینی تحقیق کے زمن میں آئی ہے یا کسی علمی کتاب میں آئی ہے یا فلسفی اور اجتماعی موضوع کے تحت آئی ہے اس لئے فَبَقِعَ مَغْمُورًا وَوَا عدبی تحریریں چھپی رہیں مطمورا اور دفن رہیں فِي الْعَدَبِ الدِّينِ دینی عدب میں مغمور مانے مجہول چھپی ہوئی ہونا اور جس کو کوئی جانتا نہ ہو وہ مغمور وہ مطمور یعنی مدفون یا علمی کتابوں میں وَلَمْ يَشَئِ الْعَدَبُ الصِّنَاعِيُّ بِكِبْرِيَائِهِ اور مصنوعی عدب نے اپنے تکبر سے نہیں چاہا اِن يَفْسَحَ لَهُ کہ اس اصلی عدب کو جگہ دے فی مجلسی اپنی مجلس میں وَلَمْ يَنْتَبِحْ لَهُ مُعَرِّقُ الْعَدَبُ اور عدب کے تاریخ دانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اپنے فکر کی تنگی اور نظر کی کمظرفی کی وجہ سے فَيُنَوْوِهُ بِهِ اس لیے انہوں نے اس کو سراحہ نہیں اور جو اس کے شائع نشان مقام تھا وہ اس کو نہیں دیا فَآخِرُ دَعْوَانَا نَيْحَمْدُ اللَّهِ